اور جو نام لینے کے بعد جو کھیل شروع ہوتا ہے کچھ جیو سپنوں کے جال میں کھو جاتے ہیں کہ مجھے یہ آج دکھائی دیا کل نہیں دکھائی دیا کل وہ دکھا کچھ دکھنا چاہیے وہ بھی بھرم جال ہے سارا آپ یہ سمجھئے سار تتہو کیول آپ ہو دوسرا کوئی بھی نہیں اگر آپ نے سوے کی کھوز کر لی پرابتی کر لی نہ دوسرا کسی کو جاننا ہے نہ کسی کو پانا ہے تو جتنی بھی ویدیاں لگائی جاتی ہیں جتنی بھی یکتیاں لگائی جاتی ہیں جتنا بھی پریاش کیا جاتا ہے جتنا بھی سنگرس کیا جاتا ہے جتنا بھی آسنشد کیا جاتا ہے جتنا سمادی میں جا جاتا ہے سب کا سب کچھ ایک ہی ادیش ہے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مٹا دینا ہے شریر کے اہنکار کو سمپ کر دینا ہے جب آپ گہری نندرہ میں ہوں یا سمادی میں ہوں آپ کی جب سمادی شروع ہوتی ہے تو اس میں احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ شریر ہے یا نہیں ہے شریر کا احساس سمادی کے شروعات میں ہی مٹنے لگتا ہے لیکن سمادی کا جب گہرہ ابھیاس ہوتا ہے تو اس ابھیاس کے بعد تو بیٹھے رہو چاہے کھڑے رہو چاہے لیٹے رہو چلتے رہو دھیان ایک اگر ہو جائے گا نام تب ہی احساس ہوگا کیا وہ نام ہے کیا سار ہے کون سے ایسا نام ہے جو نہ ویدوں کے اندر ہے نہ گرندوں کے اندر ہے نہ پوزہ سے پرابت ہوتا ہے کسی پرکار سے بھی نہ مک سے نہ وانی سے کس پرکار سے پرابت ہوتا ہے جتنی بھی شادنائے کی جاتی ہیں جتنا بھی پریاس کیا جاتا ہے جتنا نام سمرن کیا جاتا ہے جتنا بھی جتنے بھی ہاتھ پیر مارے جاتے ہیں کسی بھی طرف سے چاہے گنگا سران سے لے کر کے بریج پری کرما تک سب کے سب یہ کھیل اپنے آپ کو اپنے وجود مٹانے کے لیے ہیں لیکن وہاں جا کر کے ہم اپنے وجود کو اور بری طرح سے پکڑ دیتے ہیں جب ہم اپنے شریر کو اور اپنے وجود کو اور بری طرح سے پکڑتے ہیں تو پھر ہم اس پرمتتتوں سے اس آتمتتوں سے اور دور چلے جاتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا جب آپ جاتے ہو اور شنان کے لیے جاؤ چاہے کہیں بھی کسی پرکار سے بھی جاؤ وہاں اگر ہمیں شریر کا احساس ہوگا وہاں اگر ہم چھوٹے بڑے یہ مانیں گے کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے یہ کیا ہے اس کی کیا وقات ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس اتنا دھن ہے میں اتنی بڑی گاڑی سے آیا ہوں میں اتنی اچھی جگہ رہتا ہوں میں نے اتنے اچھے وستردارن کیے ہیں یہ کیا پہنے ہیں یہ کس نے آنے دیا کیا چل انیکوں پرسند جو آپ سوچ سکتے ہو اور وہاں جا کر کے بھی شریر کو چھوڑیا آپ لوگ آپ تو وہاں وستروں کے اندر اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کہیں ہمارے وستر خراب نہ ہو جائیں کہیں پریسانی نہ آ جائے میں کیسا لگ رہا ہوں وہ نیکوں پرکار کے سوال جو آپ سب لوگوں کے من میں چلتے رہتے ہیں یہ سب کے سب سوال سمت کرنے کے لیے آپ وہاں گئے تھے اور جب سب کے سب سوال یہ ڈبل دگنی رفتار سے چلنے لگے تو تیرت کا مہتو نہیں رہا تیرت کا مہتو تب ہی تک ہوتا ہے جب ہمارے اندر جو چل رہا ہے ہمارے اندر جو طاقت ہے اور ہم اس سطح کی تلاش میں ہم جائیں ہم اس انرجی کی کھوج میں جائیں اگر آپ نے وہاں جا کر کے بھی دھیان نہیں کیا اپنے انکار کو نہیں چھوڑا آپ سب کچھ اگر آپ کہیں بھی جائیں چاہے گروستان کے اوپر جائیں چاہے جہاں اوتار ہوئے ہیں جہاں سنتم آتمہ رہتے تھے وہاں جائیں اگر ہم اس انرجی کو نبھاؤ نہیں کر پائے اس طاقت کا نبھاؤ نہیں کر پائے اس پرمشتہ کا نبھاؤ نہیں کر پائے اپنی آتمہ کو جاگرت نہیں کر پائے اپنی آتمہ تک نہیں پہنچ پائے اور بیٹھ کر کے ہم اس کو جڑاؤ نہیں کر پائے اس کے ساتھ دور نہیں باندھ پائے اور اس سے چڑھائی نہیں ہو پائی تو آپ نے کیا پایا چاہے آپ پوری عمر گھومتے رہو چاہے ڈولتے رہو پریاس کرتے رہو بھاگتے رہو دوڑتے رہو ادھر ادھر بیٹھتے رہو باتیں کرتے رہو سگریٹ درہ شراب کے اندر فسے رہو شراب قواب کے اندر فسے رہو اگر آپ تیرتھوں کے اوپر جا کر کے بھی ان پرکار کی اس پرکار کی وستوں کا اپیوگ کرتے ہو تو کیا لاب ہوا تیرتھوں میں جانے کا کیا پرابت ہوگا آپ اور زیادہ تیرتھ گئی میں نان کا منچنچل چی چور گئی تھی محل اتارنے لائی دسمان اور تو نانک جی نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم تیرتھ کے اندر جائیں گے منچنچل ہوگا اور چت کے اندر ٹھہراو نہیں ہوگا چت میں ادھر ادھر کیا ہم نے اکٹھا کر لیا ہوگا من کے اندر ٹھہراو نہیں ہوگا من اتنا چنچل اور چلائے مان ہوگا اس سے اچھا تو آپ اپنے گھر رہیے کیونکہ وہاں من ایک ستھیر تو ہے بھاگ دوڑ تو نہیں رہا ادھر ادھر کی وستوں کے اندر تاک جھاگ تو نہیں کر رہا جب یہ من تاک جھاگ کرتا ہے اسے واسنوں کے اندر دوڑتا ہے ان کے دیکھ ریک کر کے ان کو بھاگتا رہتا ہے سوچتا ہے وچارتا ہے تاکتا ہے تاڑتا ہے اور ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے اپنے اندر بری وستوں کو اکٹھا کر لیتا ہے کیا فائدہ ہوگا کہیں بھی چلے جاؤ آپ کسی بھی ستان کے اوپر چلے جاؤ آپ کتنا بھی آپ دوڑ بھاگ کر دے رہو کھالی ہاتھ ہی جاؤ گے کھالی ہاتھ ہی آئے تھے تو اگر ہمیں کچھ چاہیے سادنا کرنی ہے سمرن کرنا ہے یا پرماتما کے نام کے اوپر چلنا ہے اس کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے آپ کے اندر اتنا پتا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے ساریلک طاقت نہیں ساریلک پہچان نہیں ساریلک چہرے کی پہچان نہیں آپ کی پد اور اہدے کی پہچان نہیں پیسے اور مایا کا رتبہ نہیں لوگوں سے پہچان نہیں پرماتما نہیں چاہتے ایسا آپ نہیں چاہتے ایسا نصیب میں نہیں ہے ایسا صبح آگیا نہیں ہے یہ جو سبدوں کا ہم کھیل کھیلتے ہیں نا یہ سب اس پرماتما کو پتا ہوتا ہے آپ کے گروہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا اندر میں چل رہا ہے مانگنے کیا آئے ہیں مانگ کیا رہے ہیں چاہتے کیا ہیں چاہنا کیا ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن آپ جو پردے کے پیچھے چھپنے کا پریاس کرتے ہیں ایسے ان سنتوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتے کیونکہ انہوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ پاردرسی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے دور تک آر پار دیکھ لیتی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے باہر کیا چل رہا ہے یہ چیزیں تو جو چھوٹی چھوٹی شدیاں کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن سنتوں میں اور ان میں بڑا بھید ہوتا ہے اور اس رہیسے کو جب آپ سمجھ جاؤ گے جب آپ جان جاؤ گے جب آپ خوج کرو گے جب پراپتی ہوگی جب اس اور بڑھو گے تب آپ کو پتا چلے گا آپ کیسے جیو ہو کیا لینے کے لیے آئے ہو کیوں یہاں تک پہنچے کیا کارن تھا کیا یہ چھوٹے چھوٹے کاریے کے لیے آئے ہو آپ بلکل بھی نہیں آپ کا ادھے سے اور ہے بلکل وہ بودھے سے بہت بڑا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کاریے چھوٹے چھوٹے کشٹ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس لیے اتپن ہوتی ہیں تاکہ ہم خوج کریں اور وہاں تک پہنچ جائیں جہاں میں پہنچنا ہے کوئی کل دے ہوتا پریاس کرتا ہے کہ ہمارے پریوار کا سدش اگر پورن گروہ کے پاس چلا جائے تو میرا بھی کلان ہو جائے ان کا بھی کلان ہو جائے بہت پتر بھی پریاس کرتے ہیں انرجی پیدا کرتے ہیں اٹھا اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں کہ میرا بھی کلان ہو جائے ان کا بھی کلان ہو جائے کیونکہ سنتوں کے اندر اتنی اقسمتہ ہوتی ہے جب گنگا ازمان نے سوال کیا گنگا جی نے سوال کیا کہ میں تو سب کے پاپ ہروں گی لیکن میرا پاپ کیسے ہرا جائے گا کون ہرے گا کس کے اندر اتنی اقسمتہ ہوگی کہ میں سارے جگت کا بھار اٹھاتی رہوں اور کون کس پرکار سے پاپ ہرن ہو تو انہوں نے کہا سنتوں کے چرڑ آسروں کے ساتھ ساتھ جب سنتوں کے چرڑ آپ کے اندر پڑھیں گے تو پاپ اپنے آپ سماپ دھونے لگے گا تو اسی پرکار سے جب سنتوں کے درشن ہوتے ہیں ان کا پربھاؤ تیج اتنا ہوتا ہے جیو کا سب کچھ بدلنے لگتا ہے کتنا بھی چھوٹا جیو ہو چاہے مانو یونی کے اندر ہو یا نہ ہو چاہے کسی بھی پرکار کا جیو ہو اگر وہ سنتوں کے آس پاس رہتا ہے تو اس انرجی کو محسوس کرتا ہے چاہے وہ پکسی ہو کچھ بھی ہو کیونکہ اس کے اندر جو ستہ ہوتی ہے وہ آپس میں تال میل کرتی ہے اس کے اندر جو آتمائیں ہوتی ہیں وہ پربھاؤ کرتی ہیں اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے دونوں کے اندر کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارا سائنس کھوزتا رہتا ہے لیکن اس تتہوں تک نہیں پہنچ پایا پہلے انو تک پہنچ گیا انو کو توڑ کر کے پرمانو تک پہنچ گیا پرمانو کو توڑ کر کے الیکٹرون پروٹرون نوٹرون تک پہنچ گیا اس کو توڑ کر کے توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو بہت لوگ پڑے لکھے بیٹھے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوریہ کے اندر ڈیڑھ کروڑ ڈگری تاپمان ہوتا ہے اندازہ لگائی آپ سوریہ کے مدھے میں کتنا تاپمان ہوا اور دھرا کے اوپر جب ہلکا سا تاپمان ہوتا ہے تو کتنا لوگ چھٹ پٹانے لگتے ہیں ڈیڑھ کروڑ ڈگری کتنا تاپمان ہوگا لیکن ان چیزوں کو توڑنے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے دو کروڑ ڈگری ٹیمپریچر چاہیے تب وہ ٹوٹتا ٹوٹ کے کواٹس بن جاتا ہے اور وہ پھر لیکن یہ وہیں پورا نہیں ہوا سائنس ہمارا یہیں تک پہنچا ہے جب اس کو توڑنے کے لیے پانچ کروڑ ڈگری ٹیمپریچر تیار کیا جائے گا وہ مسینیں ڈیولپ کی جائیں گی اسی پرکار سے اس کو توڑا جائے گا پھر اس کے بھی لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کو بھی توڑا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور پتا چلتا رہے گا پہلے یہ مانتے تھے کہ یہ جو انو ہے یہی شریشٹ ہے اس سے آگے شریشٹی نہیں ہے اور یہی شریشٹی کا کارن ہے لیکن جتنی ہماری کھوڑ ہوگی جتنا سائنس کھوڑے گا جتنا گہرائی تک جائے گا رہش سے اتنا گہرہ ہوتا جائے گا موسیقی